غرور ٹوٹ کیا کوئی مرتبہ نہ ملا ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفاہ نہ ملا سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جکا ہوا نہ ملا محرم کی دسویں تاریخ کو اشورہ کہا جاتا ہے جس کے معنی ہے دسویں دن یہ دن اللہ تعالیٰ کی حسوسی رحمت اور برکت کا حامل ہے جب تک رمضان کے روزہ فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک اشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا دس محرم کی چند حسوسیات دس محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت عدریس علیہ السلام کو درجات آلیہ نصیب ہوئی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب عطا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کو جیڑ سے رہائی نصیب ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرون سے نجات ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی زمانہ اجائلیت میں ایلا مکہ حانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے اس تاریخ کو قیامت قائم ہوگی دس محرم کے دن کیے جانے والے کام یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بہت بڑا سواب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دس محرم کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر ایک بال کے عوض ایک ایک درجہ جنت میں بلندی عطا فرمائے گا ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا اور تعاون کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دس محرم کے روز گسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشورہ کے دن روزے رکھنے سے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ یہ ایک روزہ آدمی کے ایک سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ان دونوں یعنی کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی